سلام رہیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ہم نے پریویسری کچھ سیشن کیے تھے کہ گھرلو تعلقات کے ٹپس تھے جو ڈیل کارنگی کی انسیکلوپیڈیا سے تھے 14 ٹپس تھے کہ گھرلو تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس سیشن میں ہم نے یہ کیا تھا کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہ گھرلو لائف کس طرح کریں تو بہت کے دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ گھر میں عورت بھی ہوتی ہے اب عورت کو کیا کرنا چاہیے عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ مرد اس کے ساتھ صحیح رہے گھر کو وہ جنت بنا کے رکھے کیونکہ مین پلر گھر کا وہ ہوتی ہے تو ایک سوشل میڈیا سے ایک ایک اگزمپل چاہوں گا دس ٹپ ہیں انہیں آج ایک ایک اگزمپل ہے اگزمپل بڑی ہے اس لیے کہ آج ہی کریں گے تو اس کے بعد سیشن میں تین تین کو ہم کر کے دو تین سیشن میں کمپائل کر لے گے تو گھرلو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گھر کی عورت کو کیا کرنا چاہیے ایک اگزمپل ہے کہ ایک عورت گھر میں کچھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے مرد اس کے ساتھ صحیح رابطے سے نہیں چلتا تھا تو وہ عورت ایک بابا کے پاس گئی درویش کے پاس گئی تو اسے کہا کہ بابا کوئی ایسی تعویز بتا دے کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ میرا شوہر میرے ساتھ صحیح انداز سے چلے گھر میں بہتر طریقے سے میرے ساتھ چلے تو بابا نے اسے ایک نسخہ بتایا کہا کہ اس طرح کرو کہ شیر کے سر کا بال اپنے ہاتھ سے توڑ کر لے آو تو میں اس پر دھم کروں گا اس کے بعد تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ میں رہے گا جو تم چاہتی ہو کہ میری مٹھی میں رہے میرے کنٹرول میں رہے وہ کہیں بھی نہیں جائے گا عورت نے جب یہ سنا تو بہت مایوس ہو گئی بہار نکلی اس نے یہ سوچا کہ بابا نے مجھے خوامکہ ہی درکہ دیا ہے اور ایسے ہی مجھے جانسہ دیا ہے کیونکہ شیر اس کے سر کا بال کسی اور جسم کا ہوتا تو وہ جھاڑ کے کس طرح نکال سکتے تھے مگر سر کا بال کس طرح نکال سکتے تھے بہت حیران ہوئی ریشان ہوئی اور مایوس ہو گئی سہلی کے ساتھ بات کی تو سہلی نے کہا کہ کون سا مشکل ہے یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے بابا نے ایسی بات نہیں کی جو ناممکن چیز ہو یہ ہو سکتا ہے تو سہلی نے اسے نسکہ بتایا اور اتنے پوچھا کہ آخر کیا کر سکتی ہوں تو اس نے بتایا کہ تم اس طرح کرو کہ انسان جانور اپنی اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں شیر گوش کھاتا ہے گوش اسے پسند ہے تم اس طرح کرو دس پندرہ کلو روزانہ جنگل میں جا کر جہاں شیر بستا ہے وہاں جاؤ وہاں گوشت رکھو اور دور کھڑی ہو جاؤ تو وہ گوشت شیر کھائے گا آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں گوشت جب تم رکھتی جاؤگی تو وہ تم سے مانوس ہو جائے گا جب گوشت کھانے آ جائے گا تو شیر کا بال وہاں سے نوچ دینا نکال دینا اس کے سر سے عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے آزماتے ہیں کیونکہ زندگی تو اس طرف جہنم ہے ہی یہاں ایک رسپور لے لیتے ہیں تو بہرحال دس پندرہ کلوں صبح جنگل میں گوشت لے کر گئی وہاں رکھا تھوڑی سی دور کھڑی ہو گئی شیر آیا اور اس نے گوشت کھایا یہی معمولات ایک دو ہفتے تک چلتے رہے تو عورت کو سمجھ میں آیا کہ شیر کی واقعی مجھ سے انسیت ہو گئی ہے مانوس ہو گیا ہے اب وہ مجھے چیر پھاڑ کر یعنی کھائے گا نہیں تو ایک دن جب گوشت رکھا تو اس کے قریب گئی تو شیر گوشت کھا رہا تھا تو اس کے سر سے وہ بال نکال لیا اور دوڑ کر گھر آ گئی اب بہت خوش تھی بابا کے پاس دوسرے دن گئی اور بہت سرکروح ہو کر بابا کو بتایا کہ میں نے شیر کا سر کا بال حاصل کر لیا ہے اب بابا کے آگے رکھا بابا نے اس عورت کو دیکھا اور پھر بتایا اب عورت اس اس ممید میں تھی کہ اب بال پر دم ہوگا یا کوئی تعویز بنا کر بابا مجھے دے گا اور میں اپنے شوہر پر خطہ پالوں گی اور وہ مجھ سے انڈرسٹائننگ کے ساتھ چلے گا اور گھر خوشکوار ماحول میں چلے گا تو بابا نے اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر کیا اس شیر سے بھی زیادہ خونخوار ہے تو عورت نے کہا کہ نہیں وہ خونخوار اتنا نہیں ہے جتنا شیر ہے تو اس نے کہا کہ بھاگون تم یہ تو سوچو کہ تم نے دو تین ہفتوں میں شیر کو اپنے سر کر لیا کہ اس نے سر جھکا کر اپنا بال تمہیں دے دیا کیا شوہر کی اسی طرح خدمت کر کے تم یہ نہیں کر سکتی کہ وہ تمہارے سامنے تمہاری محبت کے سامنے جس طرح خدمت تم نے شیر کی کی ہے اس طرح تم اپنے شوہر کی کرو تو کیا بائید نہیں ہے کہ وہ تمہارے سامنے اسی طرح سر جھکائے کھڑا ہو تو اب مقصد یہ ہے کہ ہم خدمت نہیں کرتے ہم آجزی نہیں دکھاتے ہم اپنی اکڑ میں رہتے ہیں ہم اپنی انا میں رہتے ہیں جب ہم یہ سوچنے کہ اگلا طاقتور ہے ہم اس کے آگے طاقتور نہیں ہیں آجزی دکھائیں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو شیر کا نکلا کہ اتنا بڑا طاقتور ہو کے شیر نے سر جھکا لیا اور آجزی اختیار کر لی تو اس سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر گھر کے تالکات خوشگوار رکھنے ہیں تو ہمیں جھکاؤ کرنا پڑے گا تو عورت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اگر گھر کو جنت چاہتی ہے گھرے لی تالکات اچھے چاہتی ہے تو وہ آجزی سے رہے انا کو ختم کرے اور اسی طرح جس طرح اس عورت نے شیر کو ضد کیا آپ کا بہت بہت شکریہ